نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن میرے قابل احترام اساد زکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا مقاملہ ہے وہ ہے عورت کی زہجان ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے دنیا جنت ہے ہم ماں ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کھیتوں سے کھلیانوں تک چھولوں سے مشینوں تک جس رہ پر ہمارے قدم پڑے اس قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے دنیا جنت ہے جنابی صدر میں اپنے تقریر کا آغاز اس عظیم خستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں آئین سے عالم انسانیہ کے نمبردار عورت غاؤ سے وجود انسان کی پھنیات عورت رے سے رانہ کائنات کا نشان عورت جیسے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے میرے پروردگار جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے عنام میں کیا عطا کرتے ہیں میرے اپنے جواب دیا میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں جب آپ اپنے بندے سے اور دیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسے عنام میں کیا عطا کرتے ہیں میرے اپنے جواب دیا میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی سبحان اللہ اے عورت تم دنیا میں آتی ہو تم ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو اور جب ماں کی عالی مقام تک موچتی ہو تو جنت تو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تم ہی ہو جو ماں کو معاشرے میں اس کا مقام اور اس کی پہچان دلاتی ہو اور ضرورت پڑھنے پر اس کا دائیں بازو بند کر اس کی شانہ بچانا چلتی ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے جنابے صدر چودہ سو سال پہلے موسی نے انسانیت نے ہمیں سر اٹھا کر دینے کا حق دیا تم ختیجہ جیسی تاجر ہوئی اور صفیہ میدانے جنگ میں دشمنوں کے خانے اکھارتی ہے اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے ہمارے شعبے میں جا سکتے ہیں ہمارے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے ہمارا انداز فاطمی ہونی چاہیے ہمارا خلیہ فاطمی ہونی چاہیے اور ہماری ہکاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے تم معلم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت جو پڑتی منظم بھی ہو تم معلم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت جو پڑتی منظم بھی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو تم ہی مادر ملت تم ہی عرفہ تم ہی مریم تم ہی طاہرہ ہے عورت تجھے سلام ہے بلا شباد ہو ہی معاشرے کی بہچان ہے ننابی صدر میں اپنی تقریب کا افتتام اس شیر سے کرنا چاہتی ہوں عورت کا مقام کیا خوب بتایا ہے خدا نے ماں کے قطموں تلے جنت ہے یہ بتایا ہے خدا نے عورت کا مقام کیا خوب بتایا ہے خدا نے ماں کے قطموں تلے جنت ہے یہ بتایا ہے خدا نے میں عورت ہوں مجھے دیکھو عزت کی نگاہ سے چاندار زمین پہاڑ بھی شمع جائے میری حیاء سے شکریہ